بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو ذر گفاری ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے آپ کے سوالات تھے کہ کی پیڈ سیٹ ہم کیسے ریجسٹر کریں گے اسے ہم کیسے ریجسٹر تو وہ ہوتے ہیں اگر وہ بند ہو جائیں تو ہم ان کی کمپلین کیسے کریں گے آج میں آپ کے سوالوں کے کچھ سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور آپ کو کی پیڈ والا سیٹ اس کی کمپلین کرنے کا بھی مکمل طریقہ بتاؤں گا آپ نے جتنے کمنٹس میں سوال کیا ہیں ان کے سوالات کے جوابات بھی ہیں اور کی پیڈ سیٹ کو کمپلین کرنے کا مکمل طریقہ بھی میں نے بتایا ہے تو چلتے ہیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا کروم بروزر جو ہے وہ کھول لیں گے کروم بروزر میں لکھیں گے پی ٹی اے پی ٹی اے کمپلینٹ تو یہ دوسرے نمبر پہ آیا ہوا ہے پی ٹی اے کمپلینٹ ہم پر سویٹ کلک کریں گے اس کے بعد آ گیا ہے پی ٹی اے سی ایم ایس ہم اس کو کھول لیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے ایک نئی وینڈو جو ہے وہ کھول گئی ہے یہاں جو ہے یہ مالی دوکت ہی کی طلاب وغیرہ وغیرہ کنزومر اوارنس اس کو ہم ختم کر دیں گے بند کر دیں گے اب ہمارے باست پورے کمپلینٹ کا ایک خانہ آ گیا ہے اور یہاں سب سے پہلے جو ہے ایک ذہن میں رکھیں جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر نام لکھا ہوا ہے وہی نام لکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر دوسرا کوئی نام ہو اور یہاں آپ کو دوسرا نام لکھ دیں آپ نے وہی آئی ڈی کارڈ والا نام لکھنا ہے میری آئی ڈی کارڈ پر ابو درگفاری ہے لہٰذا میں بھی یہاں ابو درگفاری ہی لکھوں گا ٹھیک ہے نیچے آجاتا ہے کنٹیکٹ نمبر ناظرین ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو میں کنٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں یہ بوگس ہے یہاں جو شرف یہ سمجھانے کے لیے ہیں توٹیوریل ہیں یہ اصل نمبر جو ہے وہ میں یہاں نہیں دوں گا آگے جو میں اصل دوں گا میں انہیں بلر کر دوں گا وہ آخر میں آئے گا جب میں کمپلین جو ہے ریجسٹر کروں گا یہ صرف خانہ پوری کے لیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں کچھ سوال بھی ہیں آپ کے کہ فلان چیز نہیں کھول رہی فلان چیز نہیں کھول رہی فلان چیز نہیں کھول رہی تو کنٹیکٹ نمبر ہم یہاں لکھیں گے پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی شکایت کرتے ہیں کہ جی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور یہاں ہم نے فرضی طور پر لکھا ہے آئی ڈی کار نمبر یہ کوئی میرا آئی ڈی کار نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے آہ تو اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے کنٹیکٹ نمبر تو جو میرا کنٹیکٹ نمبر ہے میں نے ٹیلی آرز کر چکا ہوں میں وہ نہیں لکھ رہا ایک بوگس نمبر ہے وہ لکھ رہے ہیں آگے ہے میرا ایمیل ایڈریس ایمیل ایڈریس بھی میں اپنا بوگس لکھ رہا ہوں کوئی اس میں حقیقت بھی نہیں ہے تاکہ میں اسے بلر نہ کرتا تھے ٹھیک ہے جی تو آگے جو ہوتا ہے ایمیل ایڈی ریٹ سے آگے ہوتا ہے لیالا میں نے اس پر ایکس کر دیا ہے اب جو شہر ہے میرا وہ ہے میرا شہر فیصل آباد فیصل آباد کے رہنے والا ہوں میں تو میں یہاں فیصل آباد سلیکٹ کروں گا اسے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے چونکہ یہ حادثے نہیں ہوتا یعنی ہم کی سے اسے سلیکٹ نہیں کر سکتے بلکہ یہ فیصل آباد آگیا ہے فیصل آباد آگے ہے اب یہاں ہم نے جو ہے نا اپنا پورا ایڈریس نفتی کارڈ کے مطابق دینا ہے جو ہمارے ایڈی کارڈ پر موجودہ ایڈریس ہے بعض اوقات دو ایڈریس ہوتے ہیں موجودہ پتہ اور عرضی پتہ ٹیمپریری ایڈریس اور کمپلیٹ ایڈریس جو بھی آپ اس میں ایڈریس دیں گے جہاں آپ رہ رہے ہیں آپ وہ ایڈریس دیں گے جو جو آپ کے ایڈی کارڈ پر ایڈریس ہے آپ وہ دیں گے یہاں حالس نمبر ہے میرا ایکزامپل زیرو ہے چونکہ میں بھی یہاں صحیح ایڈریس نہیں لکھ رہا یہ میرا ایسے ہی ہے اور ہاؤس نمبر زیرو سٹریٹ نمبر زیرو سٹریٹ نمبر بھی زیرو ہے نمبر میں نے نہیں لکھا میں نمبر لکھ دیتا ہوں آگے چونکہ نہیں پتا چلے گا سٹریٹ نمبر کیا ہے سٹریٹ نمبر ہے میرا زیرو اور یہ سٹریٹ نمبر بھی زیرو ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں پتا چلے گا کہ زیرو ہے اور ہے آگے آگے ہے جو کالونی ہوتی ہے یا ہم اس پہ یوں لکھ دیتے ہیں کہ احمد کالونی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے احمد کالونی فیصل آباد ٹھیک ہے فیصل آباد ہم نے لکھ دیا تو یہ غلط جو ہے اس لیے شو کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ شہر کا نام بڑا لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لفظ بڑا لکھا جاتا ہے شہر کا اس لیے اس نے ایرر دے دیا تھا کہ یہ جو لال نشان نیچے لکیر آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں غلط دیا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات آپ کہتے ہیں آپ کا سوال ہوتے ہیں کہ جی سٹی نہیں کھل رہی تو اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ موبائل پہ کام کر رہے ہیں یہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں اگر آپ موبائل پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی لکیشن بند ہوگی آپ اپنی لکیشن آن کر لیں آپ کی سٹی کھل جائے گی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی ویب سیٹ جو ہے اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے یا اس پہ رشت زیادہ ہوتا ہے دو چار سو بندے اگر اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو وہ رشت کہلاتا ہے تو اس وقت بھی نہیں کھل رہی ہوتی یا ایک ہی ٹائم پہ وہی میں بھی فیصل آباد کھول رہا ہوں کوئی اور بھی دو در دنگ فیصل آباد کھول رہے ہیں تب بھی یہ نہیں کھلتی تھوڑا تھوڑی دیرے انظار کر لیں منٹ پویمنٹ چار منٹ دس منٹ اس کے بعد یہ کھل جائے گی پھر دوسری شکایت یہ ہوتی ہے کہ اکثر شکایت لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ سٹی جو سلیکٹ سٹی کھل کرتے ہیں یہ اوپن نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ یہ رش ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نہیں ہوتی دو چارمنٹ آپ صبر کر لیں گے تو یہ آسانی سے کھل جاتی ہے یہ ہمارا پہلا جو کمپلینٹ انفارمیشن ہے یہ خانہ ہمارا پورا ہو گیا ہے اب ہم جاتے ہیں نمبر دو خانے پہ یہ آپ کے سامنے ہیں دو نمبر خانہ ہے دو نمبر خانے میں ہم نے پہلے نمبر پہ ہے تیلی کام سروس ریلیٹڈ کمپلینٹ اور دوسرے نمبر پہ ہے بی آئی آر بی ایس ریلیٹڈ کمپلینٹ ہم دوسرے نمبر پہ کلک کریں گے یہ ہماری دوسرا خانہ ہم پورا کریں گے اب ہم نے لکھنا ہے کمپلینٹ نیچر ہماری کس طرح کی ہے یہ میں نے پہلے سے کس طرح کی ہے یہ ہم نے کمپلینٹ کیسے کرنی ہے اگر آپ نیچے آئیں یہ گننا شروع کر دیں تو یہ تیرہا نمبر بنتا ہے نان کمپلینٹ آئی ایم ای آئی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو تیرہا نمبر جو ہے اس کو آپ کلک کر دیں تو آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے آگے جو ہے نوٹ اس میں ہماری شکیت کیا ہے کیا مسئلہ ہمیں درتیش ہے یہ میں نے کافی کر کر رکھا ہوا ہے وہ میں اس میں پیسٹ کروں گا اور پڑھ کے بھی سنوں گا کہ میں نے اس میں کیا لکھا ہے اچھا تو یہاں پہلے جو ہے ہم لکھتے ہیں اس میں نمبر آف آئی ایم ای ہمارے جو موبائل کے محسن میں ہیں یہ کتنی ہیں یہ میرے موبائل میں یہ جو میرے پاس موبائل آیا ہے یہ کی پیڈ موبائل ہے یہ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ کی پیڈ کو ہم تصویر کہاں سے لیں گے اور اس کی جو ہے وہ شریعل نمبر کہاں سے لیں گے تو تصویر جو ہے ہم میں تصویر والے جگہ جگہ پہ جب آؤں گا تو پھر بتاؤں گا یہاں میں شریف آئی ایم ای لکھتا ہوں پہلی آئی ایم ای جو ہے میں نے کاپی کر کے رکھی ہوئی ہے وہ میں یہاں پیسٹ کرتا ہوں وہ بھی فرضی ہے اور پھر میں آپ کو میرے پاس جو سیٹیں ہوں ہیں چار آئی ایم ای اس میں ہے میں سیلیکٹ کروں گا یہاں کتنے نمبر آف آئی ایم ای اس میں چار ہیں لہذا چار اب اس میں میں نے آئی ایم ای دینی ہے ایک、 دو、 تین اور چار یہ پہلا ہے اس میں بھی آئی ایم ای دینی ہے دوسرا میں نے اس کی پوری جو ہے وہ کاپی کر کے رکھی ہوئی ہے لہذا میں اسے دیکھ لیتا ہوں اور کپی کر کے ایک ایک کر کے کپی کر کے میں اسے ڈال دیتا ہوں یہ پہلی میں نے کافی کر لی پیسٹ بس ٹھیک ہے بس پھر آپ ٹھیک ہے آپ اسی طرح جو بھی آپ کی آئی ایم ای ہوں یہ مجھے نہ نکل کریں میں تو رانگ لکھ رہا ہوں یہ سارے زیرو زیرو ہی میں نے رکھی ہے تاکہ میری آئی ایم ای جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو کون کونسی میری آئی ایم ای ہے یہ یہی تو چوری ہوتی ہے اور سارے کا سارا موبائل کا بیڑا گھر ہی یہ اسی طرح ہوتا ہے تو اپنے موبائل کو بچا کے رکھیں ابھی جو ہے نا ہم نے اس میں برانڈ کونسا ہے ہمارے پاس موبائل کونسا ہے میرے پاس ہے کالمی موبائل کالمی سیریل نمبر اس کا کیا ہے سیریل نمبر آپ کو بیک سیٹ پر مل جائے گا آگے چالکے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سیریل نمبر کہاں ملتا ہے یہاں پھر وہی میں جو ہے نا بوگس دوں گا یہ سی ایل سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی جو ہے نا مجھے صفریں لگانی پڑیں گی بلکہ ہو گیا ہے کام اب مارڈل کونسا ہے اس میں میں مارڈل لکھوں گا جو میرا مارڈل ہے وہی کالمی ہے کالمی فورسم اس کے بعد کلر ہے کلر آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک کلر میں نہیں ہوتا اکثر یہ بلیک کلر میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کوئی بھی کلر لکھ سکتے ہیں کلر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کون سا کلر لکھیں گے آگے جو ہے نوٹ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے کیا پریشانی ہے آپ کو کہ کیا آپ کو موبیل کے متعلق جو کچھ بھی آپ کو مسائل ہیں وہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے جی کمپلینٹ سمری میں ہم نے لکھنا ہے اچھا آگے لکھ دیا آگے ہیں پھر سمیں ساری ہماری کمپلینٹ سمری بات میں آئے گی پہلے سمیں آئے گی یہاں ہمارے پاس کون کون سی سمیں ہیں فار ایگرمپل میرے پاس پہلی سم جو ہے وہ جائز کی ہے ایک بات کا احتیاط کریں کہ جو پہلی سم لکھیں جس بندے کے نام پہ آپ سرٹ ریجسٹر کر رہے ہیں پہلی سم اسی کے نام پہ ہونے چاہیے ادھر وائز مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پھر دوبارہ سے کمپلینٹ کرنے پڑے گی اور پھر مشکل ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ پہلی سم آپ اسی کی رکھیں جس کے نام پہ آپ سم جو ہے موبیل جو ہے ریجسٹر کر رہے ہیں یہ پہلا نمبر میں نے لکھ دیا ہے یہ میرے نام پہ ہی ہے اس کے بعد یہاں میں ایڈ کے بطن پہ کلک کروں گا دوسرا آ دائے گا یہ جیز وارت کا تھا اب جو ہے دوسرا نمبر جو ہے وہ میرے پاس میں لکھ رہا ہوں یہ جو ہے زاؤنگ میں ہے پھر ایڈ کے بطن پہ کلک کروں گا اسی طرح یہ میں اس میں پانچوں جو ہے وہ نمبر اس میں ایڈ کر دوں گا کوئی بھی دے دیں آپ اس میں کوئی لازمی نہیں جو آپ کے پاس ہے آپ وہ ہی لکھیں آپ اپنی مرضی سے لکھیں کیونکہ میں نے یہاں چار نمبر دینے ہیں اب اس میں چار نمبر جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم نے دینی ہے کمپلینٹ سمری پہلے بھی میں دو مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کمپلینٹ سمری یہ میں نے پہلے سی یہ اپنے پاس کپی کر رکھی ہے آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کیا کیا مجھے مسئلہ ہے میں نے اس میں اردو میں ہی پڑھ لیتا ہوں میں کہ میرے پاس ایک میسیج ہے میں نے یہ جو موبائل ہے یہ اپنے پاکستان کی یہیں لوکل مارکٹ سے خریدا تھا کچھ عصر کے بعد میرے پاس میسیج آئی ہے چھراسی چھراسی سے کہ آپ کی آئی ایٹ فون کی آئی ایمی جو ہے وہ کلون ہے یا ڈپلیکیٹڈ ہیں لہذا سات دن کے اندر اندر آپ ریجسٹر کروائیں ہمیں بتائیں یا اس کی وظاحت دیں ورنہ سات دن کے بعد سیٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا تو یہاں میں نے ان کو لکھا ہے کہ یہ سیٹ میں نے بازار سے خریدا ہے لہذا یہ میرا اپنا ہے میں اس کی تمام چیزیں آپ کو پروائیٹ کر رہا ہوں یہاں میں نے اپنا کنٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہے نیچے جی میل بھی لکھی ہے اور پھر اسی میں بھی آئی ایمی وغیرہ اور سیریل نمبر جو ہے وہ میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے وہ میں نے کاپی کر کے اس یہ جو سمری اس نے مانگی ہے اسی میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تسلی کر لیں کہ وہی نمبر آپ دیں جو پہلے نمبر پہ اس میں جو نمبر آپ نے دینا ہے یہاں پہ کنٹیکٹ نمبر تو وہی جو پہلے پہلے آپ نے لیاتا ہے وہ نمبر آپ نے یہاں دینا ہے ٹھیک ہے دی جو نمبر بھی ہو یہاں تو میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ میں نے بوگس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو بالکل کلیر ہے کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی آگے ہے ہم نے کچھ چیزیں جو ہے یہاں احتیاط کرنا ہے یہاں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب فائل کونسی ہوگی یہاں دو میرے پاس اس کے سکرین شارٹ ہیں یعنی سکرین شارٹ سے مراد یہ ہے کہ ظاہرہ کی پیڈ والا موبائل ہے اس کے سکرین شارٹ میں کیسے بناؤں گا ہمارے دیماغ میں وہ سکرین شارٹ رہتا ہے میں نے اس کی تصویریں لی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کی تصویریں کیسے لی ہیں یہاں میں سلیکٹ فائل کرتا ہوں اس کے بعد یہ آئی ایم ای والا جو خانہ ہے جہاں آئی ایم ای ہم لکھتے ہیں سٹار جو زیرو سکس پہ آئی ایم میں نکالتے ہیں وہ نکال کے اپنے موبائل سے میں نے اس کی تصویر لی ہے اور اس کو جے پی جے جے پی جی میں بنا کے اور اس میں تیسٹ کر دی ہے پھر اس کی سیریل نمبر جو ہے برگ سائٹ پہ ہوتا ہے یہاں تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں بھی اس کی تصویر لگائی ہے اور اس کی بھی جے پی جی بنائی ہے تاکہ جو ہے وہ قبول کر لیں جے پی جے کے علاوے وہ دوسری کوئی فارمیٹ قبول نہیں کرے گا یہ آپ کے پاس اگر سیٹ ہے کوئی ایسا تو آپ اپنے بڑے موبائل سے اس کی تصویر لے لیں اور یہاں آ کے اس میں پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے ہے اٹیچمنٹ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ڈبا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی ڈبا نہیں تھا لہذا میں نے ڈبا کی کوئی تصویر نہیں دی اگر کوئی ہے تو وہ آپ دے دیں اگر کوئی تیسرا کوئی ثبوت ہے تو وہ اُس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی دو دعوے دار ہوں ایک کہہ گی نہیں یہ تو میرا ہے دوسرا کہتا ہے میرا ہے دونوں کمپیانے ایک ہی کی گئی ہوئی ہے تو پھر وہ ایک تیسرا ثبوت مانگیں گے وہ ہوتی ہے رسید دبا رسید دکاندار کی رسید کہ سیٹ یہ میں نے خریدہ ہے یہ میرا ہے اس کا نہیں ہے یہ اُس صورت میں ہے یہ آجل ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اب ایک دہا پھر پھلنے تو ہے اس کے بعد تسلیح ہو جائے تو یہاں نیچے ہم آئیں گے یہاں لکھا ہوا ہے میں نے اسے اچھی طرح پڑھ لیا ہے سمجھ لیا ہے اور قبول کیا ہے جو اس کے قواعدوں ضوابط ہیں term and condition click to read پہلے آپ اسے پڑھ لیں کہ میں نے اسے پڑھ لیا ہے لہٰذا میری جو کچھ بھی میں کمپلین کر رہا ہوں آپ کو شکیت کر رہا ہوں جو میرا مسئلہ ہے یہ میں نے پڑھ بھی لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے لہٰذا میری اس جو شکیت ہے یہ جو میں شکیت درج کروا رہا ہوں جس پہ عمل کیا جائے آگے ہم جا کے اس پہ register break click کر دیں گے یہاں تھوڑا سی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے بعض وقت اکثر لوگوں کو بہت سارے سوالات آئے ہوتے ہیں کہ ہم register کرتے ہیں تو آگے وہ آگے نہیں ہوتا کوئی function نہیں ہوتا اس کی بھی ایک ہی وجہ اور دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو ہمارے ہاں کہیں غلطی ہے کہ کچھ ہم نے غلط لکھا ہوا ہے یہاں جو نمبر دیا ہے وہ کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے یہاں جو ہم نے فائلیں دی ہیں اس میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا وہ اگر نہیں کرتے ایک دو مرتبہ تو وہ نہیں کرتے تاکہ آپ تسلی سے پڑھ لیں پھر بھی آپ سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں جو ہم نے مبیل جو نمبر جو دیئے ہوئے ہیں یہ اصل وہ نہیں ہوتے جو ہم نے ان کا پرویڈر لکھا ہوتا ہے یعنی زون کا ہے تو وہ نمبر زون کا نہیں ہوگا یو فون کا ہے تو یو فون میں نہیں ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اکثر یہ ہوتی ٹھیک ہیں چیزیں وہ ایک دو دفعہ نس کرتے ہیں تاکہ آپ تسلی کر لیں پڑھ لیں بعد میں پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے تو یہاں تک تو امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ چیزیں آگئی ہوں گی اور آگے ہم کریں گے اسے ریجسٹر چنکہ ریجسٹر کے لیے میرے پاس اریجنل جو میں نے ریجسٹر کیا ہے وہ لے آؤں گا اس میں میں تھوڑا بلر بھی کروں گا دکھاؤں گا کہ مجھے وہاں بھی تقریبا بیس منٹ تک انظار کرنا پڑا میری یہ آگے ریجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے ویبسیٹ بیزی ہو یا بہت زیادہ لوگ اس پر مصروف ہوں یا وہ خود کام کر رہے ہوں اس وجہ سے بھی تھوڑی سی نیا دکت ہوتی ہے تو گھبرانہ نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ موبیل استعمال کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ نہیں ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بعض لوگ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں کہ ویڈیو بڑی ہے تو بھائی بڑی ہے تو آپ سکرپ کر دیں موبیل آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے آپ نہیں پسند آری باتیں آپ آگے کر لیں وہ تو وہ دیکھتا ہے جسے ضرورت ہوتی ہے جسے ضرورت ہوتی ہے وہ تو بڑی ویڈیو دھونتا ہے تاکہ سے پوری وضاحت سے ایک ہی ویڈیو میں سارا مسئلہ حال ہو جائے دس منٹ میں میں کیا بتاؤں گا آپ کو دس منٹ میں صرف رہے گا جہاز کی طرح میں چلتا جاؤں گا آپ کے نہ آپ کے سمجھ میں آئے گا نہ میں کچھ سمجھا سکوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی صرف ویڈیو کے لئے آپ دیکھتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہر ہے جس نے ویڈیو دیکھنی ہے ضرورت کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو اور وضاحت سے ہو لہٰذا گالی گلوچ سے پریس کیا کریں یہ اچھے خون کی علامت نہیں ہوتی اچھے انسان کی اچھا انسان گالی کسی کو نہیں دیتا اس میں گالی کی کونسی بات ہے اگر میری ویڈیو بیس منٹ کی ہے پچیس منٹ کی ہے آدھے گھنٹے کی ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیش ہے آپ کیوں گالی گلوچ سے آگئے نہ تو آپ میرے چینل کے حصہ دار ہیں جو ویڈیو لمبی ہوگی اس میں چار ایڈ ہیں چار ایڈ آ جائیں گی یا کوئی اور فائدہ ہوگا تو میرا ہوگا نقصان ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے میرے بھائی گالی دینے والے نہ تیرا کو فائدہ ہے نہ تیرا نقصان ہے سوائے اس کے تو گناہ اپنے سر چڑھا رہا ہے تو میرے سامنے تو ہے نہیں تو میرے سامنے ہو تو گالی دے پھر میں تجھے بتاؤں گالی دی کیسے جاتی ہے لہٰذا انسانوں کی طرح جو ہے نا میں ان لوگ سے ہوں جو گالی آپ کمنٹس میں پڑھ سکتے ہیں کھڑی ہوگی اگر اس نے ہٹائی نہیں اس نے ایک آدمی ہے اس ویڈیو میں دو لوگ انہیں گالی دی ہے ایک کو میں نے اچھی سمائی تھی اس نے وہ ہٹا لی ہے ایک کی شاید ابھی ہے یا اس نے بھی ہٹا لی ہے میں نے اسے بھی میں نے تو گالیاں نہیں دی تو بہرحال پرہیس کریں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اگلی چلتے ہیں آگے جو میں نے ریجسٹریشن کی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے میں نے اس کو ریجسٹر کیا ہے اور کتنی دکت ہوئی ہے یہ جو میری اپلیکیشن ہے یہ جو کمپلینٹ کیا ہے میں نے پیٹیو کو یہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس میں جو آپ نے پانچ سمیں لگائی ہیں یہ وہی چلیں گی اس کے علاوہ اور کوئی سم اب اضافہ پہلے دس سمیں تک چل جاتی دس سمیں چل جاتی تھی ایک موبائل میں لیکن اب انہوں نے یہ سسٹم ختم کر دیا ہے آپ صرف پانچ سمیں چلیں گی پانچ سے چھ سمیں بھی نہیں چلیں گی تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے انظار کرنے پڑتی ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں یہ کچھ دیر کے بعد ہو جائے گی یعنی اپلیکیشن سب میٹ ہو جائے گی اب اپلیکیشن کے سب میٹ بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ میری اپلیکیشن جو ہے وہ سب میٹ ہو گئی ہے درمیان میں ناظرین ایک ڈبا سا آیا ہے یہ ہمارا ایڈیس اپ ڈیٹ کرتا ہے آپ کی مرضی ہے چاہے اسے کینسل کر دیں چاہے اسے سیو کر لیں سیو کر لیں گے تو آگے کوئی سیڈ کریں گے تو آپ کو فیدہ ہوگا آپ کا ایڈیس اپ ڈیٹ رہے گا نہیں تو دوبارہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اپنی جی میل کا انظار کرتے ہیں جی میل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جی میل بھی بھی بھیڑی ہو تو جی میل بھی آگئی ہے کہ میرا کیس سب نٹ ہو گیا ہے پانچ دن پانچ ورکنگ ڈیز کے بعد یعنی سموار منگل بج جمعرات اور جمعہ یہ پانچ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں آپ ان کے بعد کسی دن بھی آپ اپنی موبائل کو آن کر کے سن میں چلا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اسی کے ساتھ ہی یہ بزرگہ فاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھے گا افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات